نمشکار دوستوں ہم پھر آگے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں بھارت کا اتیاس میرے دوارہ آپ کو بتا پڑھایا جا رہا ہے تو آپ سبی سے نیوے دن ہیں آج ایک ہم نیا ٹوپک لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتے اس میں کیا ہے دیکھو اتیاس میں نے بتایا پراشین مدیکلین اور آدھو رہے گی تو یہ آدھو نیک اتیاس کا ایک ٹوپک ہے کونچہ اٹھارہ سو ستاون کی کرانتے دیکھو آپ سبی سے نیوے دن ہیں ویڈیو کو سیر جرور کریں سیر کریں گے تب ہی تو کوالیٹی کا معلوم لگے گا کی بچے نے کیا پڑھایا ہے اور بجرگوں نے بچوں نے کیا پڑھایا ہے ٹھیک ہے کرانتے کی شروعات کا سوروپ دیکھیں یعنی شوروپ دیکھتے ہیں اس کا سوروپ کیسے کیسے یہ ہوئی اس کا کارن پہلے کیا دیکھیں گے کارن دیکھیں گے اس کا پرارم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کا بھیستار دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کا آگے دیکھیں اس کا راج سنبند کے سندر میں یعنی اپنے راجستان کے سندر میں دیکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور نائکوں کی بھومی کا کیا تھی اس میں یعنی کون کون سے نائک ہیں ہم ڈیس ڈیس سے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ڈیس ڈیس چھوڑیں گے تب ہی تو ہمیں معلوم لگے گا کہ کون کون سے نائک ہیں اور ریجلٹ ہے ریجلٹ یعنی پرینام دیکھیں گے اس کے ہم پرینام دیکھیں گے اس کے پرینام دیکھیں گے اور اے سفل تھا یہ سفل کرانتی نہیں تھی اے سفل تھا کیوں ہوئی اے سفل تھا کے کارن بھی دیکھیں گے سفل کیوں نہیں ہوئی ہے نا یہ سارے کے سارے کارن اپن دیکھیں گے دیکھو کرانتی کا سوروپ کیسے تیار ہوتا ہے کرانتی کا سوروپ تیار کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم چلیں گے بنگال کارنٹی کی جو پراروپ ہے سوروپ یعنی کارنٹی کونسی کارنٹی اٹھارہ سو ستان کی جو کارنٹی ہے اس کا سوروپ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے چلیں گے ہم بنگال کہاں چلیں گے بنگال بنگال میں ایک راجہ راج کیا کرتا تھا جس کا نام تھا سیراج اوڈولا سیراج اوڈولا تھا یہ راج کیا کرتا تھا اور راج کرنے کا بہت بڑیا کارن بھی تھا اس کا ایک سینہ پتی تھا میر جعفر کیون تھا میر جعفر تھا اس نے کیا کی گداری کر لی کس کے ساتھ اپنے راجہ کے ساتھ یعنی یہ گدار تھا کیا کیا تھا تو آگے دیکھیں بنگال کا نباب کون تھا یہ بنگال کا کیا تھا بنگال کا نباب آئی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں اسے کے ساتھ میر جعفر نے کیا کر لی گداری کر لی کسے ید میں اور ید میں گداری کر لی اور کمپنی کی کیا ہو گئی بھارت کے ہر ور پر کمپنی کا اتیچار بڑھنے لگا یعنی اس کے بعد میں کیا ہو گیا کمپنی کا اتیچار بڑھا کمپنی کا اتیچار بڑھا ٹھیک ہے اتیچار بڑھ گیا ہے اب بڑھ گیا تو بڑھی گیا ہے کمپنی نے کیا کر لیا پورے کے پورے بنگال کے اوپر اپنا دیکار کر لیا کس کے سائطہ سے میر جعفر کی سائطہ سے اور کرشی کو مزدر کو ہست سلف کو جن جاتیوں سینکوں رجواروں کو بھی اس نے کیا کیا سملت کر لیا یعنی سارے کے سارے جتنے بھی تھے تو پہلا پورنٹ اپن دیں گے سب سے پہلے کس نے کسانوں پر یعنی کی سانوں پر کسانوں پر تین پرکار کی یہاں پر اپن کہہ سکتے ہیں کون کون سی ہاں ہم یہاں کہہ سکتے ہیں تین پرکار کی جو نیتیاں اس کے کون والس کے کون والس کے کون والس کے کون کون سی نیتی تھی اس نیتی کا نام ہم دیکھیں گے پہلی جو نیتیاں تھی ریت وڑی دوسری یہ کسانوں کے اوپر تھی دوسری تھی اسٹائی بندوبستی اسٹائی بندوبستی یہ کس پہ تھی اپن کہہ سکتے ہیں وہاں پر بولی لگانے کے بڑے جمیدار ہوتے تھے جو اس پر کسانوں کی جو جمین ہوتی تھی کرشی پر کرشی پر بڑی بولی یعنی بڑی بولی بولنے والے بولنے والے تھے وہ اسٹائی بندوبستی کے ساتھ آتے تھے تیسرا دیکھیں یہاں پر محال بڑی محال بڑی کونشی تھی محال بڑی تھی محال بڑی میں کیا ہوتا تھا گاؤں کے لوگوں سے یہ کر لیے جاتے تھے کر لیے جاتے تھے کر لیے جاتے تھے گاؤں والوں سے ٹھیک ہے نا ایسے تین بیوستائیں انہوں نے انگریجوں نے اپنے دیش کو لوٹنے کے لیے ایسی نیدیاں بنا لی تھی ماں بولی لگانے والے کون کون تھے کسانوں جاگیداروں سامنتوں کا سوشن ہوا کے دوارہ یعنی انہیں کے دوارے ان سب کا سوشن ہونے لگ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں پیچھے والے کہ ہم نے جتنا کچھ ام نے لکھا اس کا کرانتے کا جو کو کرانتے کی سروات کا سوروک کرانتے کی پرسٹفو میں کیا ہے ویعپاریوں دوارہ ہوتا ہے اسٹھ انڈیا کمپنی ہوتی ہے اسٹھ انڈیا کمپنی کمپنی کی وجہ ہوتی ہے اس میں کون ہوتا ہے اور ڈاڈ کان والیس اور اس میں ادھر دیکھ سکتے ہیں بھارت کے ہر وقت پر کمپنی کا عدی کار بڑھنی لگا کرشکوں مزدر و اسلس جن جاتیوں و سینکوں و رجواروں کو سملی تروپس کر لیا گیا ٹھیک ہے بنگال کا گدھا یعنی بنگال کا جو گدھا تھا وہ میر جعفر تھا اور سیراجو دولا گدار تھا یہ یہ سینہ پتی تھا کس کا اس کا ٹھیک ہے اگلے والا دیکھتے ہیں یعنی اپنے اگلے والا پوائنٹ دیکھیں تو اس کمپنی کا جو کرانتی کا اگلے والا پوائنٹ ہے وہ تو پہلے والا پوائنٹ ہو گیا یہ پہلا پوائنٹ تھا دوسرا دیکھ سکتے ہیں کی ساترہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون کے مد یعنی جو جو عالم مکھی اُبل رہا تھا جو اٹھارہ سو ستاون کی وناز کاری ودرو تھا انہیں دھیرے کے نیچے تھا اس میں دھیرے نہیں تھا دھیرے 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 کیا ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا کس کا عام جنتا کا عام جنتا کا دھیرے کیا ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا اسی کی قرآن سے یہاں دیکھئے پلاسی کا یود بنگال کا نبا و سیرو جو دولہ ورسل میر جعفر سینہ نائک و انگریجوں سے مل گیا اور بعد میں میر قاسم بنا یعنی انگریجوں سے مل گیا اور انگریجوں کو اپہار دیتے 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 ہار گیا کون ہار گیا میر جعفر یعنی عام جنتا کے اوپر اس نے کیا کر لیا عادی کار کر لیا اس کے بعد میں میر جعفر کے بعد میں میر جعفر کے بعد میں کون سینہ پتی بنتا ہے میر قاسم میر قاسم اب دیکھئے اب میر قاسم بن جاتا ہے بنا جاتا ہے کس کے دوارہ انگریجوں کے دوارہ کیونکہ یہ اپہار یعنی پورتی نہیں کر پاتا ہے اوپہاروں کی پورتی نہ کرنے کے ایوج میں یعنی پورتی نہیں کرنے کے ایوج میں کسے میر قاسم کو کیا بنا دیا جاتا ہے سینہ پتی بنا دیا جاتا ہے اور یہاں کا نباب بھی بنا دیا جاتا ہے سینہ راجی دولا کو ہٹا دیا جاتا ہے یہاں سے اسے بعد میں عوض کے نیواسی کون تھے شوزعو دولا تھے اور مگل بادشاہ عالم شاہ عالم تھا یہاں دیکھئے اگلے بڑا پوئنٹ ہے عوض کا نباب نیبا بے کون تھا سو جاؤ دولا تھا سو جاؤ ادولا ادولا تھا یہ نباب تھا یہاں کا دلی کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا دلی کا بادشاہ بادشاہ کون تھا شاہ آلم دیتے شاہ آلم دیتے یہ شاہ آلم دیتے تھا ٹھیک ہے آگے دیکھئے ان تینوں نے مل کر ایک یوجنا بنائی کمپنی کو بھارت دیش سے بھگانے کے لیے اور سترہ سو چونسٹھ میں بکسر کا یود ہوتا ہے کون سا یود ہوتا ہے بکسر بکسر کا یود ہوتا ہے کون سا یود ہوتا ہے بکسر کا یود ہوتا ہے آپ دیکھیں گا بہت ہی اچھی طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کیسی نیتی تھی انگریزوں کی بھارت پر راج کرنے کی بھارت پر راج کیسے کیا بھارت کی سونی کی چڑیا ہوا کرتی تھی پیچھے بتایا میں نے اتبی نام کے رائٹر تھے اس نے کہا تھا سترہ سو چونسٹھ میں تینوں سے نائی کونسی میر کاسم کی سینہ جو بنگال کا نبا بنا دیا گیا عود کا نبا شجعو دولا تھا اور دلی کا بہادشاہ کون تھا شاہ آلم جتے ان تینوں سے ناؤ نے کیا ہے بکسر کے یود میں ورسیج کونسا ہیکٹر مونرو کون تھا اس ٹائم ہیکٹر مونرو ٹھیک ہے یہ ہیکٹر مونرو تھا لڑنے والا اور اس نے یہ ہے یود جب یہ بکسر کا یود ہوا تھا اس ٹائم کیا ہے لارڈ کین والیس لارڈ کالیس کیا ہے انگلینڈ واپس چلے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے انگلینڈ واپس چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ سو پہ سٹھ میں کیا ہوتا ہے انگلینڈ سے واپس آتے ہیں کون آتا انگلینڈ سے واپس واپس آیا کون آیا لارڈ کون والیس یہ کیا کرتا ہے وہ آپس آتا ہے اور آنے کے بعد میں الاباد الاباد کی سندی الاباد کی کیا کرتا ہے یہ سندی کرتا ہے سندی بھی کس کے ساتھ کی اس نے سندی کی تو دیکھئے سترہ سو پینسٹھ میں اس کے ساتھ سندی کی اس کا نام بتا دیتا ہوں میں کون ہے یہاں پہ سہالم دھتے سہالم دھتے دلی کا راجہ کون تھا سہ آلم دھتے یہ دلی کا کیا تھا راجہ تھا ٹھیک ہے اس نے الاباد کی سندی کی سترہ سو پینسٹھ میں اور دیوالی ملی یعنی دیوانی ملی انگریجوں کو بنگال بیہار اور روڑی شا یعنی اس نے دلی کے سینی اسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو دیوانی کے روح میں کیا کیا ملا بنگال جو پہلے ہی کیا ہے سیراجی دولہ سے چھین چکے بنگال بیہار اور اڑیسا دیوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹ انڈیا کمپنی کو کیا مل گئی دیوانی مل گئی یہ تینوں کی تینوں جو سٹیڈ تھے ان کے اوپر کیا ہے کونسٹ انڈیا کمپنی کا کیا ہو گیا راج ہو گئے یعنی یہاں سے جو کر لیا کرتے تھے کونسا ٹیکس جو بھی ٹیکس لیتے تھے وہ سرکار کیا کرتے تھے انگلینڈ پیسہ بیجا کرتی ٹھیک ہے آگے دیکھیں گیا اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کی اسٹ انڈیا کمپنی جیسے تی بنگال بیہار اور روڑیسا پر اپنی دیوانی استعفیت کر چکے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر سہی اسٹ انڈیا کمپنی کی کیا ہے بیٹیس سامراج بیٹیس سامراج کی نیم پڑی جا سکتی ہے پڑی جا سکتی ہے یعنی کہہ سکتے ہیں یہ سی سمیہ سے انگریجوں کا راج یہاں پر پرارمب ہو گیا یعنی ساترہ سو چونسٹھ میں پلاسی کا یود ہو ہوا ایسا کچھ لکھا ہوا تھا آگے دیکھیں گے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم پڑھ گیا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی تو کرانتی کا سوروپ تیار ہو رہا ہے کرانتی ایسے تھوڑی ہوگی کرانتی تو بہت دور ہوگی ٹھیک ہے تو کرانتی کا سوروپ پڑھنے سے میں یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ سی میں اسی میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہوں تو دیکھئے سترہ سو تیتر میں کیا ہوتا ریگولیٹنگ ایکٹ آ جاتا ہے سترہ سو تیتر میں کیا ہو جاتا ہے یعنی کمپنی کو چلانے کے لئے ریگولیٹ کیا جائے گا اب یہاں پر راجنیتک سکتی کے روپ میں مانیتہ ملی یعنی کس روپ میں اس کو مانیتہ مل گئی ہے راجنیتک روپ سے یہ ابھی راج کر پائی گی یعنی راج کی نیتی اپنائی گی ایسٹ انڈیا کمپنی اتنے دن اسے تو بیپار کر رہی تھی اب راج کی نیتی اپنائی گی یعنی کمپنی دوارہ بھارت کو چلایا جائے گا بیٹین کی دوارہ وارنگ ہیسٹنگ گورنر بن کر آیا یعنی اس سمیہ اپن پرسن کر سکتے ہیں کہ اٹر جب سترہ سو تیتر میں ریگولیٹنگ ایکت آیا تو اس سمیہ گورنر جنرل کون تھا گورنر کون بنایا گیا وارنگ ہیسٹنگ یعنی پہلا گورنر تھا یہ پرثم کہہ سکتے ہیں اس کو پرثم ٹھیک ہے بھارت میں آگے کا ساسن چلایا گیا کس کے دیر وارنگ ہیسٹنگ کے دوارہ چلایا گیا تھا آگے دیکھئے اس کے بعد میں اس کی سترہ سو تیتر یعنی ریگولیٹنگ ایکٹ آیا اس کے بعد میں سترہ سو چورہ سی میں پیٹس انڈیا ایکٹ آتا ہے کون سا ایکٹ آتا ہے پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اس ایکٹ میں دیکھئے گا کی پی ایم اور پی آئی پیٹس ایکٹ نام سے پارٹ ہوا یعنی پردھان منتری تھے اور پیٹس ایکٹ نام سے جو ہمارے بھارت کے سچیو تھے جو ریگولیٹنگ ایکٹی کے کمیوں کو صدار صدار آ جا سکے اور بارڈ آف کنٹرول کی ستاپنا کی گئی یعنی بی او ڈی کی ستاپنا ہو چیئے کی ہیں یہاں پہ بی او ڈی بارڈ آف کنٹرول ٹھیک ہے بارڈ آف بی او ڈی بی او سی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے بارڈ آف ڈائریکٹر جن یہ ہے ایکٹ بھارتیوں کا سوشن شروع ہو چکا تھا اس میں کیا ہو چکا تھا بھارتیوں کا سوشن شروع ہو چکا تھا اب دیکھتے ہیں یہاں پر بھائی نارو جی دوارہ یہاں پر ایک پستک لکھی گئی ہے دی پاورچی اینڈ دا انڈ بیٹیس رول انڈیا یہ کس کی پستک ہے دادا بھائی نارو جی جس کو ہم آلڈیسٹ مین بی وی سب سے بھارت کے سب سے جو آلڈیسٹ مین تھے وہ یہی تھے جس نے پاورچی انڈ بیٹیس رول انڈیا یعنی جو دھن نسکسن کا جو صددان تھا وہ انہوں نہیں دیا اب دیکھئے آگے جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کا پریاز کریں گے اپنا تو اس میں جانیں گے کہ ہم نے دیکھا کیے ریعت وڑی تھی استعی بندوبستی تھی اور محل وڑی تھی اس میں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انگریج جو نے بھارت کو لوٹنا پرارمب کیا تھا تو اپنی یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چلیے آگے ہم دیکھیں گے تھوڑا سا ہم میشور کے بارے میں جاننے کا پریاس کرتے ہیں تھوڑا سا اتیاز دیکھیں تو میشور کے بارے میں تھوڑا سا جاننے گے یہ میشور دیکھو کرناٹک کرناٹک یہاں دیکھیں بینگلور ٹھیک ہے یہاں پر ایک ساسک ہوا کرتا تھا حیدر علی حیدر علی اور اس کے بعد میں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان پہلے ہم داروا ایک دیکھا کرتے ٹیپو سلطان کا داروا ایک بہت اچھا لگتا تھا یہ دیکھو ٹیپو سلطان حیدر علی کا پتر تھا ٹیپو سلطان ہاں ہاں تو دیکھیں میشور پہ کارناٹو بینگلور پہ ہیدر علی سلطان کی دوارہ راج کیا گیا اسی دورہ نتیاز کا ایک فیکٹور ہے کہ مورتی ملی وہ راج راج یا راج جندر پر چول سا سکتا چول ونس والا تھا چول ونس کا راج تھا چاٹر کی بات کریں تو چاٹر دیکھو سترہ سو تیرانو میں چاٹر آیا کون سی تیرانو سترہ سو تیرانو میں چاٹر آیا جو کیا ہے بیس ساترہ سو یعنی اٹھارہ سو تیرانو تک چلا بیس سال کا ساسن تھا اس میں کتنے سالوں کا بیس سال کا ساسن تھا اور ویاپار کرنے کا بڑاوہ ملا کس کو کمپنی کو کیا مل گیا یہاں پر بڑاوہ مل گیا اور کمپنی کو جیسے بڑاوہ ملا تو ویاپار کیجئے گیا ٹریڈ کریں گے آپ یعنی ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں چائے کا ایک عدی کار رہے گا باقی کا کمپنی کار رہے گا اور آگے اس کمپنی کے دوران ہی جیسے کے دوران کیا ہے ایک لاکھ روپے سکش پر کھرچ کرنے ایجوکیشن بھی کیا کیا گیا کھرچ کیا گیا اور کھرچ کرنے کے ساتھ یہ نینے بھی کیا ہو گیا اے سپل ہوا یہ سپل نہیں ملی کہ ایک لاکھ روپے کیا ہوگا کھرچ ہوگا اس کے بعد میں اٹھارہ سو تیرہ کے بعد میں کیا ہوتا ہے اٹھارہ سو تی تیس میں اٹھارہ سو تی تیس میں کیا ہے لارڈ ویلیم بینٹنگ آتے ہیں لارڈ ویلیم بینٹنگ کیا ہیں وہ آتے ہیں اور آنے کے ساتھ بنگال کے بعد سمپون بھارت کا گورنر مانا جانی لگا یعنی کہہ سکتے یہ بہت امپورٹن بھارت کا گورنر جنرل بھارت جو بنگال کا جو گورنر تھا اب پورے بھارت کا گورنر کا مانا جانی لگا یعنی بھارت کا گورنر ہوگا بھارت کا گورنر یعنی انتیم تو کیا تھا یہ بنگال کا گورنر تھا انتیم انتیم بنگال گورنر بنگال کا گورنر ٹھیک ہے اور بھارت کا پرثم وہ بھارت کا پرثم ویلیم بینٹنگ کو مانا جائے ٹھیک ہے اور اسے کے ساتھ کیا ہے کمپنی پورے بھارت میں ہر بستو پر بیاپار کر سکتی تھی اور یہ بھارت کے پرثم کیا ہے گورنر مانی جانے لگے اور یہی سے ہم کہہ سکتے ہیں جو چائے کا ایک آدھیکار تھا وہ سماپت ہو گیا اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو تیتیس کے بعد میں کیا آتا ہے اٹھارہ سو تریپن یہاں بینٹنگ کا کال سماپ یعنی بینٹنگ کا کال کیا ہو گیا سماپت ہو گیا اب اس کے بعد میں گورنر کون بنے گا آپ دیکھئے گورنر کون بنتا ہے تو اس کے بعد میں گورنر بنتا ہے لاد ڈل ہو جی ڈل ہو جی لاد ڈل ہو جی بن گیا اور اسے نے سب سے پہلے ریل ریل پرسارن مومبئی سے تھانے کتنی کلومیٹر چو تیس کلومیٹر چلائے ٹھیک ہے یہ مومبئی سے تھانے چلائنے والے سب سے پہلے گورنر تھے جنہوں نے ریل پرسارن پرارمب ہاں تو دیکھئے یہاں پر ہے بھگت سنگھ ایجوکیشنل ایجوکیشنل ہسٹری یوٹیوب چینل ہے بھائے لوگوں سکسکرائب کریں سیئر کریں آگے دیکھیں یہاں پر اٹھارہ سو تریپن میں کیا ہوتا ہے لارڈ ڈالو جی کا کال آ گیا لارڈ ڈالو جی نے کیا کیا ریل گاڑی چلائی لیکن یہ مومبئی سے تھانے کے بیچ میں چلی تھی مومبئی سے تھانے کے بیچ میں چلی یہ اس کے بعد میں سترہ سو تیرانو میں کیا ہوتا ہے لارڈ ویلیجلی کا کال آتا ہے اور لارڈ ویلیجلی کے کال میں لندن میں کیا ہوتا ہے ریل گاڑی چلائی جاتی ہے لندن میں ریل چلی لندن میں کیا ہوا ریل چلی ٹھیک ہے یہاں دیکھیں لندن میں ریل چل گئی لارڈ ویلجلی کی کال میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ساہک سندیاں شروع ہوتی ہیں ساہک سندیاں ساہک سندیاں شروع ہو گئی اور سب سے پہلے ہیدر آباد نے کیا تھی ہیدر آباد ہیدر آباد آندر پردیش نوٹ کیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساہک سندی گرہنڈ کرنے والا سب سے پہلا راجعہ کسے کہہ سکتے ہیں یہاں کا نجام تھا محمد علی یہ کیا تھا یہاں کا ہیدر آباد کا کیا تھا یہ نجام تھا نجام تھا اور اس نے سب سے پہلے کیا کر لیا ساہک سندی پر ہستاک سر کر دیئے اس کے ساتھ میں کے ساتھ کرولی کے ماراجہ ہر بکس بال سنگ تھے جنہوں نے بھی کون تھے ہر بکس اسی کے ساتھ میں دیکھئے دوسرا کرولی یعنی کرولی نے بھی اپنے دیکھ سکتے ہیں راجستان میں کرولی یہ کیا ہے جلا ہے وہاں سے بھی یہ کون تھا ہر بکس بال سنگ یہ ہر بکس بال سنگ کیا تھے یہ کرولی سی تھے انہوں نے بھی سائق سندی پر کیا کیا تھا ہستاک سر کیا تھا اس کے بعد میں ڈالو جی نے کیا کر دیا ہڑپ نیتی اپنا لی دیکھئے یہاں پر یہاں ڈالو جی نے کیا کر دیا ہڑپ نیتی اپنا ہی ہے یہاں دیکھئے ڈالو جی کی نیتی دیکھئے گا اللہ ڈالو جی کی نیتی کیا تھے سب سے پہلے نیتی تھی گود نشید یعنی گود نہیں لے سکتے راجہ ماراجہ کے اپر پگر پتر نہیں ہے تو اس کو گود لینے کا کوئی بھی ادھیکار نہیں ہے اس کی زمین سب کمپنی میں ادھین ہو جائے گی سب سے پہلے ستارہ سے شروع ہوا اٹھارہ سو اٹھارہ میں گود نشید پر تھا یا بچوں کا لینا منع تھا اس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اٹھارہ سو اٹھارہ اس میں کون آیا ستارہ آیا ٹھیک ہے ستارہ سے بعد میں پانسو بانسٹھ ریعتوں نے من سے ویدرو کی بھاونا جاگرد کر لی یعنی پانسو بھاونا کی اب تو ویدرو ہونا تیہ ہے تو اس نے کیا کیا آگے دیکھی گا ویدرو تیہ ہوتا ہے یہاں پر بھارت میں کل کتنی ریاستیں تھی تو کہہ سکتے ہیں پانسو بانسٹھ ریاستیں تھی یعنی کل ریاستوں کی بات کریں تو راجستان میں گنیس ریاستیں تھی پانسو بانسٹھ تھی جس میں راجستان میں کتنی تھی یہاں کہہ سکتے ہیں راجستان گنیس ریاستیں راجستان کی تھی اب آگے دیکھئے لارڈ ڈلہو جی نے سب سے پہلے اور دوسرا کیا ہے کیا ہے یہاں دیکھو انام آیوگ انام آیوگ میں کیا ہے پیتیس ہجار کیا ہے جو رجاگری دی گئے ریاستیں انام میں دی گئی تھی انامی تھی انامی ریاستیں ریاستیں انامی ریاستیں تھی اس میں سے کیا کر لیا لارڈ ڈالو جی نے بیس ہجار ریاستیں کیا کر لی واپس ریاستیں واپس لے لیا واپس لے لیتا ہے ٹھیک ہے کتنی ریاستیں پان سو پیتیس ہجار میں سے بیس ہجار اس نے کیا کر لی واپس لے لی جو انام میں ملی تھی اور اس سے کیا ہو گئی انگریجوں کے خلاب عام جنتہ کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ میں آگے دیکھیں لارڈ ڈالو جی کے اگلا کار یہ دیکھیں ڈاک ادینیم اس میں کیا ہے بھئی ڈاک ادینیم میں کیا ہے اب دیکھئے اپنوں سے سمپرک توڑنے کے لیے سینکوں سے ڈاک ادینیم لاغو کروانا اب سینکوں کے اوپر کیا ہے تھا یہ سینکوں سے جو ٹکڑیاں بنا رکھی تھی انگروزی نہیں ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں جو بھارتی ہے سینک تھے بھارتی ہے سینک ٹکڑیوں میں بھارتی ہے سینک سے اپنوں سے سمپرک ٹکڑے ٹکڑنا یہ سب سے پہلی ہے نیتی اپنائی انہوں نے اور یہ کارکال یہ سارے کا سارا جو سسٹم تھا یہ سمپرک ٹوڑنے کے لیے وہ کہاں سے چل رہا تھا جہاں سے دیوانی ملی تھی دیوانی کہاں سے ملی تھی دیوانی ملی بنگال بیہار بنگال بیہار اور اڑیسہ یہ تین ایسے راجے تھے جہاں سے کیا ہے دیوانی ملی یہیں سے سب کچھ کنٹرول ہوتا تھا یہ میرے موبائل نمبر ہیں ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل نائن ڈبل نائن کوپی رائٹ کیا جائے تو آپ دیکھ لیجے گا یہ نمبر ہے میرے میں ایسے کیوں پھیر رہا ہوں کیونکہ ٹائپ کر دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آگے دیکھئے تو اب دیکھتے ہیں اٹھارہ سو سکتمن کی قرآن تھی جو کہاں کہاں سے کہاں کہاں تک پہنچی اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جاننے کا پریاس کریں گے سب سے پہلے اپنے دیکھتے ہیں سترہ سو نینیان میں میں میسور کوئیم بٹور سرینگ بانک پٹوین ویلے جلی کے کال میں سترہ سو نینیان میں کیا ہوتا ہے میسور کوئیم بٹور کوئیم بٹور کوئیم بٹور اور سری رنگ پٹنم جو ٹیپو سلطان کے کال میں ہوتے ہیں رنگ پٹنم کی سندھی پٹنم یہاں پر ادھیکار ہو جائے تھے کمبنی کا اس کے بعد میں اٹھارہ سو تین کی بات کریں تو سورت کناٹک اور تنجور ہوتا ہے سورت جو گجرات ہے گجرات پر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے دیکھیں کناٹک جو برطمان بے بینگلور ہے اس کے بار میں تنجور تنجور پر ان پر بھی کیا ہو جاتا ہے انگریجوں کا ادھیکار ہو جاتا ہے آگے دیکھئے اٹھارہ سو تین میں دیکھئے اٹھارہ سو تین کی بات کریں تو یہاں پر آجم آجم پر ادھیکار کالینجر پر ادھیکار کالینجر پر ادھیکار آو گیا تراؤن پر ادھیکار ہو گیا تراؤن کور تراؤن کور ہے یہ دیکھ کوچی میں پڑتا ہے یہ کوچین کوچین پر انگریجوں کا ادھیکار ہو گیا اٹھارہ سو سولہ سے میں دیکھیں تو گڑوال گڑوال جو یوپی کی بات کریں گڑوال اسی کے آدمی کمائیو کا ترائی شیطر ہے گڑوال یعنی کمائیو کا ترائی شیطر تھا یہ ترائی شیطر ہیں یہاں پر یہاں دیکھئے گا اسی کے ساتھ اپن دیکھیں تو اٹھارہ سو اٹھارہ میں پنڈاریوں پر اس نے ادھیکار کر لیا انگریجوں نے پنڈاریوں کا دمن کیا کونہ آمیر ہے اجمیر امینی اجمیر ہے احمد آباد ہے اس کے بعد اٹھارہ سو چوئی میں تینا سریم ہے اکاران ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستارہ یہ دیکھئے ستارہ یہاں دے رکھا ہے اس پہ بھی ادھیکار کر لیا تھا اور سائق سندیب یہاں پر کی گئی اٹھارہ سو تریپن میں برار ہے ناگپور ہے اٹھارہ سو تریپن میں کے بعد میں گنگا دھر اور پتنی تھی جانسی جو گنگا دھر تھے وہ جانسی کے کیا تھے پتی تھی ان گمرتیوں کے بعد انہوں نے یہاں کا جو راج پاٹ ہے وہ سنبھالا اس کے بعد بنگریجوں نے اور ہیوروج نے کہا تھا کہ ایک ماتر سیر ہے اس قرانتی کی ایک ماتر سیر ہیوروج کہنے والے ہیں اٹھارہ سو چپن میں عوض میں واجد علیسہ واجد علیسہ جو بنگال کا نباب تھا اٹھارہ سو چپن کے بعد کریں تو یہاں پر واجد علیسہ کس نے ہڑپ لیا آپ دیکھ جانتے ہیں ہڑپ نتی کون لے کے تھا انہوں نے کیا کر لیا اٹھارہ سو چپن میں ہڑپ لیا تھا اور آگے دیکھیں یہاں پر اٹھارہ سو چپن کے بعد کریں تو عوض کو کیا ہے عوض کو ہڑپا ہی ہے کس آسن کا عروف لگایا کس آسن ہے اچھا ساسن نہیں چلا پا رہے ہیں آپ کس آسن کا عروف عروف اور ورطمان میں کیا بھارت میں صحیح ساسن چل رہا ہے دیکھیں گا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اس کے بعد میں اٹھارہ سو ستہون آ جاتا ہے اٹھارہ سو ستہون آ گیا پورے بھارت پر عدیکار کر لیا اس نے اٹھارہ سو ستہون پر یعنی کسانوں جمیداروں اور ساوکاروں آدھی پر سبی پر یعنی پورے بھارت پر کیا کر لیا پورے بھارت بھارت پر عدیکار پورے بھارت پر کیا کر لیا عدیکار کر لیا اور اٹھارہ سو ستہون کے کارن کیا ہیں آپ یہاں پڑھیں گے اچھی طرح تو اگلے والے ویڈیو میں انتظار کیجئے گا اور ویڈیو کو کیا کیجئے گا سیئر کیجئے گا سکسکرائب کرنا پڑے گا آپ کو چینل کو اگر اچھا لگے تو آپ سکسکرائب کیجئے سیئر کیجئے گا یہ میرے موبائل نمبر ہیں وارساب نمبر بھی ہیں یہی ہیں دیکھے گا آپ سب کو ٹیلیگرام بھی ہے اپنا وہ بعد میں دیکھیں گے